ظہور المہدی امام مہدی کا ظہور یہ علامات قبرہ میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بزاہت سے تذکرہ فرمایا امام مہدی کون ہوں گے ان کا نام ان کے والد کا نام خاندان کا تذکرہ ان کا حلیہ ان کو کب کیسے پہچانا جائے گا ان پر بیعت کب کہاں کیسے کتنے لوگ کریں گے اور پھر ان کے خلاف جو سازش کی جائے گی ان کے خلاف جو جنگیں ہوں گی یہ ایک پوری کی پوری روداد ہے جو بڑی وضاحت سے خدیث میں بیان کی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امام مہدی کے نام اور ان کے خاندان کے حوالے سے جو باتیں بتائیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی میں خدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک بادشاہ ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہلِ بیعت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اسی طرح عبداللہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث آتی ہے کہ فرمایا گیا کہ مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سکھوں گے اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے عبداللہ میں ایک اور خدیث ہے کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کرتے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہلِ بیعت سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا تو گیا ان تمام صحیح حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان اور ان کی خاندان کی لڑی اور اس نسل میں سے ہوں گے امام مہدی کے حلیے کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ صحیح حدیث سے کہ ان کی عمر جب ان کا ظہور ہوگا اور ان کے ہاتھ پہ جب بیعت کی جائے گی اس وقت ان کی عمر لگ وقت تیس سے چالیس سال کی ہوگی یہ وہی عمر ہے جو انبیاء کو جس عمر میں نبوت دی جاتی تھی ان کی عمر تقریباً تیس سے چالیس سال کی ہوگی یعنی جوان ہوگے ان کا قدر میں آنا ہوگا رنگ گندمی رنگت ہوگی اور گھنے بال ہوں گے سیاہ داڑی ہوگی اور ناک اونچی اور چوڑی پیشانی کا تذکرہ بھی ہے آنکھیں چبکدار اور گال پر ایک سیاہ تل کا تذکرہ حدیث سے ملتے اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے حدیث سے کہ ان کی زبان میں بھی ہلکی سی لقنت ہوگی اور وہ ران پر ہاتھ مار کر یہ جیسے کچھ لوگوں کی کھاپٹ ہوتی ہے وہ ران پر ہاتھ مار کر بات کریں گے اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے تو یہ وہ کچھ علامتیں جو حدیث میں ہمیں پتا چلتی ہیں صحیح حدیث ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤز میں کہ مہدی مجھ سے ہوں گی اور ان کی پیشانی کو شادہ ان کی ناک اونچی ہوگی اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے تو اسی طرح کی اور حدیث ہیں جس سے میں نے آپ کو سمری بتا دی ہے امام مہدی کے ہلیے کی کہ ان کا ہلیہ کیسا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ میں یہ بھی مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے میں گویا حرم کی دیوار میں حرم کے پردوں کے ساتھ ان کو لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں یعنی وہ خانہ کعبہ کے جو غلاف ہوگا اس کو تھام کے وہ دعائیں کر رہے ہیں اور وہ گڑ گڑا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا یہ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا یہ وہ دور ہوگا جب امت کے اوپر دجالی فتنے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے آئیں گے امت کے اوپر حالات بہت مشکل ہوں گی تو ان مشکلات پر اور ان تکلیفوں پر جو امت مسلمہ جو گزر رہی ہوگی امت کے اوپر ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالی سے گریوں زاری کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی کو دکھایا گیا گویا امت کے ایک بڑے رقی کل قلب اور امت کا غم اور دکھ رکھنے والے فرط ہوں گے اور اسی کیفیت میں پھر ان کو یہاں پر یہ تمام احادیث جو موجود ہیں اور ان کے حلیہ کی بھی جو احادیث موجود ہیں پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سات علماء اکرام وہ مختلف اسلامی ریاستوں سے اور مختلف مسلمانوں کے علاقوں سے سات علماء اکرام جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوں گے وہ حرم آئیں گے اور ان کا مقصد کیا ہوگا ظاہر مسلمانوں کی حالت اتنی مشکل اور اتنی دگرگوں ہوگی کہ اس حالت میں وہ بھی حرم میں امام مہدی کی تلاش کے لیے یا اجتماعیت اور اتحاد مسلمانوں کے اتحاد کے لیے وہ اس غرص سے جب وہ علماء اکرام مختلف اسلامی ریاستوں اور مختلف جوگرافیائی علاقوں سے آپس میں ایک دوسرے کو نہ جاننے والے علماء اکرام جب حرم میں پہنچیں گے اور وہ امام مہدی کو وہاں پر اس کیفیت میں دیکھیں گے جیسے حدیث میں بتایا گیا تو پھر وہ امام مہدی کو ان کے حلیے سے اور ان علامات سے ان کو پہچان لیں گے اور پھر ان کو ان کی پہچان کروائیں گے یعنی امام مہدی کو خود یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں میں امام مہدی ہوں اور پھر جب علماء اکرام ان کو دیکھیں گے اور ان کو پہچانیں گے ان کی شبیح سے ان کے حلیے سے اس پوری کیفیت سے جس میں ان کو دیکھا جائے گا تو پھر وہ ان کو قائل کریں گے کہ آپ اپنی امامت کا اعلان کریں لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی بھاری ذمہ داری اٹھانی بڑی مشکل لگے گی تو امام مہدی پہلے اس کا انکار کریں گے اور پھر وہ ان لوگوں سے نکل کر مدینہ تشریف لے جائیں گے تو یہ علماء اکرام ان کے پیچھے مدینہ جائیں گے مدینہ پہنچنے پر ان علماء اکرام کو وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ وہ واپس مکہ آگئے تو پھر وہ علماء اکرام واپس مکہ آئیں گے اور پھر حرم کے سخن میں مطاف میں وہ پھر امام مہدی کو پہچانیں گے اور ان کو قائل کرنے کے لیے یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس موقع پر جو امت کی جو نازک حالات ہیں اس میں اگر آپ اپنی امامت کا اعلان نہیں کریں گے تو جو مسلمان مظلوم ہیں پھر ان کا خون آپ کے کندوں پر ہوگا تو یہ ایک بہت بھاری سی بات ہوگی اور اس کو سننے کے بعد پھر امام مہدی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ اپنی امامت کا اعلان کریں گے اور امامت کا اعلان کرنے کے بعد اس وقت ابتدائی اعلان کی موقع پر بہت تھوڑے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یہ حدیث میں بتایا گیا کچھ حدیث میں یہاں تک الفاظ بھی موجود ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھ پر صرف تقریباً اصحابِ بدر کی تعداد کا تذکرہ تشبیح دے کر کیا گیا ہے یعنی تقریباً تین سو تیرہ لوگ جو ہیں اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور البتہ پھر اس کے بعد ایک علامت بتائی گئی ہے حدیث میں بڑی بازے طور پر صحیح حدیث ہے کہ اس علامت کے رونما ہونے کے بعد پھر ان کی پہچان جو ہے وہ امت کے افراد کے لیے بہت یقینی اور ختمی بن جائے گی مختلف حدیث میں آتا ہے جیسے مسلمہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اس گھر کو یعنی کعبہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی نہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور نہ ان کے پاس اسلاح ہوگا کہ ایک لشکر بھیجا جائے گا اور وہ بیدہ کے مقام پر وہ لشکر پہنچے گا تو وہ دھساں دیا جائے گا اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم میں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی حوالے سے ہی کہ ایک لشکر بیت اللہ کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے جب بیدہ کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا درمیانہ حصہ زمین میں دھسے گا پھر آگے کے پیچھے والے حصے کو مدد کیلئے پکاریں گے لیکن سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے سوائے ایک قاسد کے وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا اور حدیث ہمیں پتا جلتا ہے کہ یہ صفوانی ایک لشکر ہوگا جو آئے گا اور اگراک کی طرف سے آئے گا اور وہ جب ان کو پتا چلے گا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا اپنی امامت کا تو پھر ان کو ختم کرنے کے لیے یہ لشکر آئے گا لیکن اللہ کی حکم سے پھر اس کو بیدا کے مقام پر دھسا دیا جائے گا اور پھر اسی طرح اور بھی بہت سی صحیح عادی سے اسی سے مرتے جلتے الفاظ موجود ہیں اور ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ مہدی ہمارے اہل بیعت میں سے ہوں گا اور اللہ تعالی ان کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا اور پھر جب بیعت ہو جائے گی اور پہلے تھوڑے لوگ کریں گے اور پھر جب یہ لشکر بیدا کی مقام پر جو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا ہوگا جب وہ دھسا دیا جائے گا تو یہ وہ علامت جو حدیث میں اتنی بازے طور پر موجود ہے پھر امت کے علماء اکرام کو مجاہدین کو اور مسلمانوں کو یہ ایک عام علامت جب ظاہر ہوگی تو پھر لوگ امام مہندی کی امامت کی حقیقت اور اس کی صداقت پر امان لے آئیں گے مانیں گے اور پھر جوک در جوک لوگ حدیث میں آتے کہ پھر جوک در جوک لوگ آئیں گے اور امام مہندی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر جب امام مہندی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو پھر امام مہندی اپنے لشکر لے کر مسلمانوں کی معاونت اور مسلمانوں کی اوپر جو مظالم اور ظلم اور زیادتیاں جو ہیں وہ غیر مسلم ورل یا نون مسلم ورل کی طرف سے ہو رہی ہوں گی ان کے خاتمے کے لیے اور مسلمانوں کی معاونت اور حفاظت کے لیے پھر امام مہدی اپنے لشکر لے کر جائیں گے اور حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام مہدی کے لشکروں کو فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے یعنی یہ لشکر جس طرح بھی جائیں گے ان کو فتح ہی نصیب ہوگی اللہ کی حکم سے اور کامیابی اور نصرت اور فتح ان کے قدم چومے گی اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ بھی امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے وہ ان کے لیے جنتی خوشخبری ہیں تو یہ ایک شور شورٹ وعدہ ہے اور اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ it is going to be as easy as that تو یہ اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ابو سفیان اور ابو جہل کے وہ لشکروں کے سامنے جمنا مسلمان مدینہ کے مسلمانوں کے لیے یا میدانِ بدن میں وہ تین سو اور تیرہ کی پوجی کا ابو جہل کے ایک سو ہزار کے لشکر کے سامنے جمنا مشکل تھا اتنا ہی امام مہدی کے لشکروں کا اس دجالی فتنوں کے دور میں نون مسلم ریاستوں کے سامنے جہاد اور جنگ کرنا مشکل ہوگا تو یہ لشکر جو امام مہدی کے ساتھ جائیں گے اس کے مجاہدین کیلئے جنت کا وعدہ ہے اور حدیث میں موجود ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم حدیث ہے یہ آخری زمانے میں قلیفہ ہوگا جو مال بغیر گنتی کے تقسیم کرے گا اور ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے حدیث ہے حضرت سعید ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری بھی تھی یعنی پہلے ظلم اور زیادتی تھی تو پھر جب یہ آئیں گے تو زمین کو عدل اور انصاف سے بھریں گے اور وہ سات سال تک حکومت کریں گے اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وہ حق کے لیے لڑیں گے اور کیسے اللہ کی طرف سے پتا اور نصرت آئے گی اور کیسے مسلمان جو ہیں اللہ ان کو عزت دے گا امام مہدی کے ذریعے سے اور پھر امام مہدی کے ذریعے ہی وہ فتح قسطنطنیہ کا تذکرہ بھی ہے جو بھی میں وضاحت سے جس کی رودات ابھی آگے آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں دو احادیث جو بہت زیادہ مشہور ہیں امام مہدی کے حوالے سے ان کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ دونوں احادیث ضعیف ہیں ایک حدیث جو درمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کوٹ کی جاتی ہے یہ حدیث ضعیف ہے خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کرنے کیلئے ان لوگوں کو کوئی چیز نہیں روک سکے گی اسی طرح حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ مہدی کی حکومت کو مستحقم کریں گے تو یہ مشرق کی طرف سے آنا خراسان کی طرف سے آنا اور سیاہ جھنڈے والے لوگوں کے لشکروں کا نکلنا امام مہدی کی معاونت کے لیے اور فتح اور نصرت میں شمولیت کے لیے یہ دونوں احادیث جو ہیں ایک ابن ماجہ میں ہیں اور ایک ترمزی میں ہیں لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور اس لیے اس کا حوالہ جو ہے وہ بہت آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ دونوں احادیث ضعیف ہیں اور ویسے مسلمان جوگ در جوگ مختلف جغرافیائی علاقوں میں سے امام مہدی کی مدد اور معاونت کے لیے آئیں گے اور فتح اور نصرت ان کے قدم جومیں گی اور ایک بہت بڑی فتح جو ہے وہ فتح قسطنطنیہ بھی ہوگی